بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ان دنوں پدہشی گونگا بہرہ پن پر اپنی ویڈیو سیریز کر رہا ہوں تو آج اس حوالے سے میرا چھتا سوال ہے اور غلباً آٹھویں ویڈیو ہے تو جو آج کا سوال ہے انفیکٹ تو جتنے بھی یہ میرے سوالات ہیں یہ ایک طرح سے ایک تشخیصی سوال ہوتا ہے اس سے تشخیص ہوتی ہے کہ ابتدائی وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی بچہ یا بڑا گونگا بہرہ ہوا آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ مریض بہرہ ہوتا ہے سنتا نہیں تو سیختا نہیں سیختا نہیں تو بولتا نہیں یہ ایک عام سی بات ہے تو آج ہم جس وجہ پر بات کریں گے وہ وجہ ہے کہ پریگنرسی کے دوران ماں کا زیادہ تر وقت اپنے گھر کے علاوہ تو نہیں گزرا گریلو ناراضگی کی وجہ سے یا رہتی تو گھر پر ہی تھی مگر ذہنی پریشانی بہت زیادہ تھی یقین ہم ذہنی پریشانی ہوتی ہے تو ہی خاتون گھر چھوڑ کے جاتی ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ ہے ایک مسئلہ ہے ایک معاشرتی معاملہ ہے چلو وہ لگ بات ہے بل آج ہم اس پر بات کرتے ہیں آپ میں سے اکثر احباب جانتے ہیں کہ اگر ماں کو دورانے حمل اچھی غزا کے ساتھ ساتھ پرسکون محول نہ ملے تو ہونے والے بچے کی صحت پر بہت ہی منفی اثر پڑتا ہے اور کوئی بھی ذہنی یا جسمانی معذوری پیدا ہو سکتی ہے جس میں پیدائشی طور پر بچے کا سمات سے محروم ہونا بھی ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ایک سسرال میں کسی بھی وجہ سے خواتی معمولی یا زیادہ حالات کی کشیدگی کی وجہ سے میکے چلی جاتی ہیں جہاں پر سسرال سے بھی زیادہ ذہنی عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ گروہ میں نہ میکے والے اسے اچھا سمجھتے ہیں اور نہ سسرال والے لینے آتے ہیں اور دونوں طرف کی ہٹھ دھرمی سے عورت اندر ہی اندر پڑتی رہتی اور شدید ذہنی عذیت کی سبب اپنے اور ہونے والے بچے کی صحت کو ناقابل تلافی حد تک نقصان پہن جاتا ہے بعض خواتین تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پوٹ پوٹ کر روپڑی میکلینک میں اور کہا کہ سسرال میں ناچاکی کی بنا پر میکے گئیں تو کچھ دن میکے میں رہنے کے بعد نندوں اور بھاویوں نے سسرال سے بھی زیادہ بدمزگی کا محول بنا دی اور بالاخر اسے دارالعمامیں بنا لینا پڑا وہاں منتقل ہونا پڑا تو وہاں پھر ترہ ترہ کی خواتین اور ترہ ترہ کے مسائب اور حالات و واقعات میں مزید ذہنی عذیت کو بڑھا دی کچھ کیسز میں بلکل بھی کوئی دوسری کیسری وجہ نہ تھی سوائے اس ذہنی عذیت کے تو میں نے اس سوال کو بقیدہ طور پر اپنے اس تشخیصی سوال نامہ میں شامل کر لیا دوستو اگنیشیا آرومیٹ کاسٹیکم اور پلٹینا بہت اچھا کام کرتے ہیں اس خاتون پہ بھی اور جو بچہ متاثر ہو چکا ہے وہ بھی اس کا علاج بھی آغاز ان دواوں سے کیا جاتا ہے ان سبی سے نہیں کسی ایک دوا میں وہ فعل کر رہا ہوتا ہے یہ تو جب آپ کے پاس مریض آتا ہے جب بھی آپ اسے پوچھ گچھ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے اور جو خاتون ان سارے مسائب و آلات برداشت کرنے واقعات سے گزرنے کے بعد بھی دوسروں کو ساری سیچوئیشن کا ذمہ دار سمجھے یا دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے کہ میرا تو کوئی قصوری کوئی نہیں ایسے ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا اس وجہ سے ہوا یعنی دوسروں کو ساری سیچوئیشن کا ذمہ دار ٹھہرائے تو وہ یقینا پلاٹی نہ ہوتے ہیں تو ایسے کیسز میں ایسے کیسز جو اس وجہ سے بہرے پیدا ہو گئے ہیں اور گنگا پن ان کو ہو گیا ہو ان کے لئے میرا پروٹوکل کیا ہے سب سے پہلے دوستو اگنیشیا وان ایم جا سی ایم نہ دیتا ہے بچے دیں اگلے دن سے نازمیٹک دوا جو بھی بن رہی ہو اگلے دن سے فریقوینٹ دوا اب تک تو آپ احباب کسی حد تک جان ہی گئے ہوں گے کہ کون کون سی جو فریقوینٹ دوا ہیں جو ایسے کیسز میں دی جاتی ہیں وہی کالیبور اگریکس اگریکس مسکریس بوڈسٹا مرکڈلسس چینو پوڈیم چینینم سر یا کچھ نہ سمجھ لگے کسی بھی دوا میں آپ کا اوڈیز فال نہیں کر رہا تو مفیٹس 30 میں بہت اچھا کام کرتی ہے مدر یہ یاد رکھیں کہ بلا وجہ مفیٹس نہ دیں بعض دفعہ مفیٹس نے نہیں بھی کام کیا جب یہ اگریکس کالیمی اور بوڈسٹا چینو پوڈیم وغیرہ میں آپ کو اپنا مریض مل رہا ہو تو وہ اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ جو بھی اس کی امیازمیٹک دوا بن رہی ہے توجہ بن رہی ہے اکٹیوبرکلینم بن رہی ہے اسیڈناٹریکم بن رہی ہے کرسینوسن بن رہی ہے وہ اسے ویکلی بیسز پہ دھوراتے رہیں اور یہ جو میں نے فریقوینٹ دواوں کا ذکر کیا ہے یہ صبح دوپہر شام میں اور ساتھ میں کل کے یافاظ تھرڑ دی میں صبح دوپہر اور شام تو تین مہینے چھ مہینے ایک سال کچھ دیر کچھ لوگوں کو تین مہینے میں فرق پڑ جاتا ہے کچھ لوگوں کو چھ مہینے میں کچھ لوگوں کو ایک سال میں کچھ لوگوں کو ڈیٹھ سال میں تو اللہ کے فضل سے وہ لوگ سننے لگ جاتے ہیں سننے لگ جاتے ہیں سیکھنے لگ جاتے ہیں سیکھنے لگ جاتے ہیں تو باتیں کریں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ لے سکیں آپ سب احباب کا شکریہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ